چھاں ہمیں اس میں آور میرے محسن اچھاں spelling اچھے لگا دیکھاؤں چھہ سی نمبر کی گاتھا ہے دو سو اکتالیس پیچ پہ ٹیکہ چلتی تھی کلے بات چلی تھی اپنی آچار دیو نے سب سے نیچے کی لائن ہے کہ ایک درب کے دوارہ دو دربیوں کے پردام کیے گئے پرتیبھاست نہ ہوں دو سو اکتالیس پیچ پہ سب سے نیچے ایک درب کے دوارہ دو دربیوں کے پردام کیے گئے پرتیبھاست نہ ہوں ایسی بحثہ میں آچار دیو نے کہا جیسے بلکل اپن گھر میں کسی مطر سے بات کرتے ہیں دیکھو بھئیہ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے اس بحثہ میں لکھا کہ ایک درب کے دوارہ دو درب کے پردام کیے گئے پرتیبھاست نہ ہوں نہیں ہو بھئیہ ایسا کرو ایسا تت کا نرنے کرو ایسا تت کا بھیاس کرو ایسے بس تو سروپ کو جانو کہ ایک درب دو دربیوں کا کاری کر سکتا نہیں ہے ایسا بھاست نہ ہو مانے ایسا تمہیں لگنا نہیں چاہیے کہ ایک درب دو دربیوں کے کاری کرتا ہے اتوہ دو درب مل کر کسی ایک کاری کو کرتے ہیں ابھی تو کہا نا چھبیس گاتھاؤں میں چلے گا یہ پرکڑ ایک درب دو دربیوں کی کریا کا کرتا نہیں ہے اور دو درب ایک کریا کے کرتا نہیں ہے بہت سمجھنے جیسی بات ہے ایک انگلی ہلتی ہے تو یہ کون سے درب کا کام ہے جیپ کا کے پدگل کا کس کا کام ہے کیوں ڈاکٹر صاحب دونوں کا کام ہے اس میں آتما کے بھی پردیس ہیں آتما کے پردیسوں کا پرکمپن ہوا وہ آتما کی کریا ہے انانت پدگل کے پرمانوں کا جو ہلنچلن ہوا یہ پدگل کی کریا ہے ہلانے کا بھاو آتما نے کیا وہ آتما کی کریا ہے ہلنے روپ پردمن پدگل کا ہوا ہے یہ پدگل کی کریا ہے آتما نے اس کے ہلانے کا پردام کیا لیکن پدگل کے پرمانوں میں ہلنے کی یوگتہ تھی اس لیے ہلے تمہاری اکشہ ہوئی اس لیے ہلے ایسا نہیں کیونکہ سارے کام اپنی اکشہ سے نہیں ہوتی کل بہت چرچہ چلی تھی اس بسے میں آپ کی ڈاکٹری کی بات تھی چلو اوپر کے تم نے ہلا لیا چلا لیا بول لیا یہ اپن کرتا بن گئے لیکن اندر میں پورا ہارٹ پرتی سمائے کام کر رہا ہے بولو سوچ سوچ کے کرتے ہو ایک منٹ میں کتنی پلس چلنا چاہیے گنگن کے چلاتے ہیں کون سی نس میں کون سا کھون پرتی سمائے پمپنگ ہو کے بہ رہا ہے یہ اپن بیوستہ دیکھ رہے ہیں اس کی آتوں کا کام آتے کر رہی ہیں کہ نہیں لیور کا کام لیور کر رہا ہے کہ نہیں کٹنی کا کام کٹنی کر رہی ہے کہ نہیں بولو کون دیکھتا ہے اندر کی بیوستہ باہر میں تھوڑا بہت ایسا ایسا کرنے کا بکل پاتا ہے اس کے مالک اور کرتا بن جاتے ہیں لیکن اسی سمائے اس سریر کے انتے پرمان اپنی یوگتہ سے جس روپ میں اس کو پرنمن کرنا ہے وہ کوئی آتما کی اکشا کے انکول پرنمن نہیں کر رہے ہیں کہ ہم روچہ نہ بیچار کرتے ہیں کہ آج سریر کے سبنگ ٹھیک کام کر رہے ہیں کہ نہیں روز دیکھتے ہو کون دیکھتا ہے بولو اکشا سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں تب بیوستہ کرتے ہیں کہ اب یہ کیا ہو گیا وہی تو تو بستو شروع کی شتنطرتہ سدھو ہی کہ نہیں تو بھگیان بھی بستو شروع کی شتنطرتہ کو مانتا ہے کہ چلو انگلی ہلی اپنا موشے بولنے کا پرنام ہوا چلنے کا پرنام ہوا بیٹھنے کا اٹھنے کا کوئی کریا کرنے کا چلو اپنے بکلپ کیا بکلپ کیا اور شریر کی بھی اس سمائے اس روپ پرنمن کرنے کی یوگتہ تھی تو دونوں کام ایک ساتھ ہو گئے تو اپن کو لگا میں نے بکلپ کیا اس لئے میں نے سریر کو چلایا لیکن اس سمائے دونوں میں چلنے کی یوگتہ تھی تو وہی تو بات ہے کہ سریر میں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں کہ چلانا اور ببستہ دیکھنا تو دور ہمیں جس کی خبر ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے پھر بھی اپنی یوگتہ سے پورا پرنمن چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے اپادان تو اس کا سریم کا ہے نا ہارٹ ایسا ایسا ہو رہا ہے چل اب اس میں سریم کی یوگتہ ہے تو ہو رہا ہے تم کیا کر رہے اس میں بتاؤ بدھی پوروہ کا اپنا کیا کرتا بہوس میں اپن نے بھوجن کیا اور ایک گراس بھوجن میں کتنے پودگل کے پرمانوں ہوتے ہیں اور سریر میں جانے پر بھی کتنے روپ پرنمت ہوتے ہیں کہ بولو کلپ نہ کر سکتے ہو کس روپ یہاں بال ڈاکٹر کہتے ہیں بیٹامین سی کھاؤ تو بال کالے ہوں گے سمجھ میں ہی نہ بات تو سی جاتا ہے پیٹ میں اور بال ہوتے ہیں کالے سمجھ میں ہی نہ بات تو یہاں سے وہاں تک بھیجنے کی بیوستہ کس نے کری جس سفید باز کالے روپ کس نے پرنمن کرا دی یہ کالے کا سفید کس روپ کون کرا رہا ہے پرنمن کو ان میں ایک ایک پرمانو میں پرنمن کی یوگتہ ہے کہ نہیں کون بیوستہ پگ ہے اس کا ارے پرماتما کو بھی بیوستہ پگ بناوگے تو اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے گا کیونکہ ایک شریر میں انتا انت پدگل کے پرمانو ہیں اور وہ ایک ایک پرمانو پرتی سمائے پرنمن کر رہا ہے اور ایک سمائے کتنا چھوٹا ہوتا ہے ایک آنکھ کی پلک جھپکتی ہے اتنے میں اسنخیات پریائیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اتنا فاشٹ پرنمن اور انتا انت پدگل کے پرمانو کون بیوستہ کرنے بیٹھے گا بتا یدی ان پرمانو میں سویم کی اپنی شکتی اور یوگتہ نہ ہو تو یہ بیوستہ پک کون ہے بالک کوئی جیب گرہ میں آتا ہے وہاں سے بننے کی اس کی پرکڑیا چالو ہوتی اور سارے انگ اپانگ ایک ایک چیز وہاں نرمان ہوتی ہوئی چلی جاتی کون بنانے والا ہے کیوں جی مکان ہم نے بنایا جی بیلڈنگ ہم نے بنائی مندر ہم نے بنایا فلانہ ہم نے بنایا اور جی سریر کس نے بنایا صحیح پوچھو تو آتما تو نہ اپادان پرمانو ہے اور نمیت کرم کا ادھے کرم کیونکہ جس سمیہ اندر استثی تھی انتربھورت میں آیا آتما کسی کے گرب میں اس سمیہ سے وہ شریر کے چھ پریاب تی یوگ پرمانو آنے لگتے ہیں تو وہ کرم کرم کا ادھے اس سمیہ آیو کرم کے ادھے کے ساتھ نام کرم آدھی کی پرکرتیاں کا کاری کرم چالو ہو جاتا ہے اسی سمیہ سے ایک ایک پرمانو بیوستت رچنا ہونے لگتی ہے بولو چھ پریابتی کے یوگ پرمانو آتے ہیں اور وہ اپنی یوگتہ سے اپنے اپنی چیز کی رچنا کرتے ہیں انگو پانگ نام کرم ہے سب نام کرم کی پرکرتیاں ہیں پریابتی سب نام کرم کی پرکرتیاں ہیں تیران میں پرکرتیاں ہیں سب سے زیادہ اور ان کا مکھ کام ہے سریر کی رچنا کرنا اور اس کی بیوستہ چلانا آتما کے ہاتھ میں نہیں ہیں نہ بنانا ہے نہ چلانا ہے آتما کو خبر ہی نہیں کرم کے اُدھے کے انکول سارے شریر کی رچنا ہو رہی تو نمیت بھی ہے تو کرم کا اُدھے اور اُپادان ہے تو ایک ایک پودگل کا پرون آتما نے کیا کیا اس سمئے بھولو اس سمئے پڑا ہے کوئی جیب گھر میں اس میں تو اس سوچ نے بیچار نے کی بھی اتنی سامرث نہیں اور ابھی بھی اس کی جو سنچالن ہو رہا ہے سو سنچالن کرتا ہم نہیں ہے وہ بھی کرم کا اُدھے ہے اس کا سنچالن کرنے والا اور وہ بھی نمیت تی ہے اُپادان نہیں اُپادان تو سریر کا ایک ایک پرمان اپنی یوگتہ سے جس کال میں جس اس روح پرمان کر ایسی بڑی بستو کی بیوستہ ہے کروان نہیں رہا ہے یہ ہی بھول نکال نا کروان نہیں رہا پرمان تو ایک ایک پرمان کر رہا ہے نمیت ہے بس جیب بھی نمیت ہوتا ہے پودگل بھی نمیت ہوتا جیب جیب کے لیے نمیت ہوتا ہے جیب پودگل جیب درب نمیت ہوتا ہے روکتے ہیں تو آدھرم درب نمیت ہوتا ہے اپن افگاہنا کر رہے ہیں تو آکاس درب نمیت ہے پڑھمن کر رہے ہیں تو کال درب نمیت ہے تو نمیت تو چھائی درب ایک دوسرے کو ہو سکتے ہیں لیکن اپادان اپادان کیونکہ پرنمن تو اپادان کو کرنا ہے نمیت کو پرنمن تو نہیں کرنا کرم کا ادھرم نمیت ہے لیکن پرنمن کرم کے ادھرم کو کرنا ہے کہ پرنمن اس کے ایک ایک پرمانو پرمانو کو کرنا ہے بھی پرمانو آ رہے ہیں سریر روح پرنمیت ہو رہے ہیں تو پرنمن تو ایک ایک پرمانو پرمانو میں لکھا ہے کس پرمانو کا سریر کے اندر جا کر کس روپ پرنمن ہونا ہے یہ اس کی یوگتہ میں نرور ہے اور انت کیول گیانیوں کے گیان میں ایسا ہی جاننے میں آیا ہے کہاں سے کون سا پرمانو چھٹ کے کہاں جائے گا دیکھو کہاں برشات ہوئی پانی بہ کے آیا پورا ندی کی بار چلیا رہی اور وہ پانی چلا جا رہی ہے اس میں سے ایک لوٹا اپن نے بھل لیا تو اس ایک لوٹے میں جتنے پرمانو آنے تھے بے بھائی سے ان میں یوگتہ تھی جب بے برس رہے تھے کون کرے گا اس بیبستہ کو بنائے گا کون کہ اتنے پرمانو جے وہاں تک نہیں پہنچیں گے سمدر تک آگے تک نہیں جانا ان کو یہ اتنے پرمانو کا یہاں شروع پرمانو ہو جائے گا بہت بیبستت بیبستہ ہے جیب کا کرتت تو کہیں ٹھیرتا نہیں ہے اس لئے آچاری کہتے ہیں بھائیہ گیاتا رہو بس جو پرمانو ہو رہا ہے اس کے ماتر گیاتا رہو کرتا مد بنو یہ کہہ رہے ایک درب دوسرے درب کا کرتا پرتیبھاست نہ ہو دو درب ایک پرینام کے کرتا پرتیبھاست نہ ہو ایک درب دو دربیوں کے پرینامان کا کرتا پرتیبھاست نہ ہو سب درب اپنے اپنے پرنمن کے کرتا پرتیبھاست نہ ہو ایک ایک پرمانو پرمانو اپنے پرنمن کا کرتا ہے ایسا پرتیبھاست نہ ہو پرتیبھاست نہ چاہیے تب گیان سمیق روپ پرنمہ ایسا کہل آئے گا اور پھر اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے تب سردھا سمیق روپ پرنمی ایسا کہل آئے گا کیا لیے نبان جاننے میں بھی اتھار تھا بھے اور بھروسہ بھی ہو کہ ہاں ایسا ہی ہے انتہ نہیں ہے بستو کا سروب بستو کی ویوستہ انتہ ایسا دھڑتا ہونا چاہیے نرڑے میں جب تک یہ نرڑے کی اتھار تھتا نہیں ہوگی اور دھڑتا نہیں ہوگی تب تک سمیق درسن بھی نہیں ہوتا اور سمیق گیان بھی نہیں ہوتا یہ بات یہاں آچار دیم نے کہی دیکھو کل بھی یہ بات چلی تھی اپنی کہ ایک درب کے دوارہ دو دربیوں کے پرنام کیے گئے پرتیبھاست نہ ہوں ادھارن دیتے ہیں جیسے کمہار گھڑے کی اتھپتی میں انکول اپنے اکشہ روپ اور ہستادی کی کیریہ روپ بیعاپار پرنام کو جو کہ اپنے سے ابھینے کمہار گھڑا بنانے میں اپنے ہاتھ ہستادی کو ایسا پرنامان کراتا ہے نا اور اکشہ کرتا ہے ایسا ایسا گھڑا بناو تو جو اس کا پرنامان ہے اس کا کرتا کمہار ہے گھڑے کا کرتا کمہار نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں دیکھو لگا نا اکشہ روپ اور ہستادی کی کیریہ اے ادھارن ہیں نہیں تو یہ ایسا لگا لو کہ کمہار ہاتھ کی کیریہ کر سکتا ہے کہ وہ نہیں لینا بھی ہے اس تھول ادھارن ہے بیعاپار پرنام کو جو کی اپنے سے ابھین ہے معنی کمہار سے ابھین ہے اور اپنے سے ابھین پرناتی ماتر کیریہ سے کیا جاتا ہے اسے کرتا ہوا پرتیبھاسیت ہوتا ہے پرنتو گھڑا بنانے کے اہنکار سے بھرا ہوا ہونے پر بھی اہنکار سے بھرا ہوا مدھیات یہ مدھیات کا اہنکار ہے کونسا اہنکار ہاں میں گھڑے کو جبکہ اپنا یوگو روپ یوگو روپ پرنامان ہے اس کا نمیت بھی ہے تو اس کا یوگو روپ یوگ گھڑا بنانے روپ تو مٹی پرنامان کر رہے ہیں کرتا نہیں ہے نمیت ماتر ہے کرتا تو اسے کہتے ہیں جو سکاری روپ سویم پرنامی تو جو گھڑے روپ پرنامان تو مٹی کر رہے ہیں کمار تھوڑی گھڑے روپ پرنامیت ہوگا ہے کمار نمیتہ ہی ماتر تو رہا اپادان تو مٹی پورے پورے گھڑے کے اکار روپ پرنامیت ہوگا پورا گھڑا بنا کے تیار مٹی نے کیا اب نکل گئی اپنی بہت ساری گاتھ ہیں اس کے آدھی میں مدھ میں انت میں مٹی بھی آپ پراب پر وکار یہ نرور مٹی کا مٹی کرتی ہے آتما نہیں مٹی کرتا آتما کرم آتما کرتا مٹی کرم ایسا نہیں ہے بیبستہ بہت بیبستہ بیبستہ ہے تو کہتے ہیں کہ اپنے پرناموں کو ہستادک کی کریا کو کرتا ہوا پرتباست ہوتا ہے پرانتو گھڑا بنانے کے اہنکار سے بھرا ہوا ہونے پر بھی اہنکار سے بھرا ہوا ہے یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سارا جگات میں پردرب کا پرنمن کرتا ہوں اس مٹھیا اہنکار سے بھرا ہوا ہے اور جی پردرب کا پرنمن کا میں کرتا ہوں ایسا اہنکار اور اسی کا نام مٹھیات ہے اب سمجھ میں بھی تو نہیں آتا مٹھیات کیا ہے اس میں مٹھیات کیا ہے کہ تیرے اندر جو ایسا ہنکار کا پرنمن کام کرتا ہے یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا یہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کرایا میں کروں گا اس ساتین کال سممندی مٹھیات کا پرنمن کام کرتا ہے یہ کام میں نے کرایا یہ کرتا ہوں اور یہ کروں گا اہنکار سے بھرا ہوا ایسا بیچار نہیں کرتا یہ کار یہ ہوا یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوگا اور جو ہوا اس کو بھی میں نے جانا جو وشتو میں اس کی یوگتہ سے ہو رہا ہے اس کو بھی میں جانا ہوں اور جو بھبس میں اس کی یوگتہ سے ہوگا اس کو بھی میں جانا ہوں گا بولو کیا میں نے بات تمہارے حساب سے کچھ پرنمن ہوتا ہے کیا کبھی گھر سے سوچ کے نکل تو کچھ اور ہو جاتا ہے کچھ تو ہم ہی کرتا ہوں تو سارا دن بھر کا کاری کا ہمارے حساب سے چلنا چاہیے ایک ایک پرنمن ہمارے حساب سے ہونا چاہیے ڈاکٹر شاہد دبائی دیتے ہیں سب مرید ٹھیک ہو جاتے ہیں بولو اور کوئی کوئی ٹھیک ہو جاتے ہیں تو دبائی سے ٹھیک ہوتے ہو تو سب کو ٹھیک ہونا چاہیے اور یہاں پھر ایک کو بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتے دبائی وہ ہی ہے روگ وہ ہی ہے بولو ارے بھائی پر مریض کے ایک تو شریر کے پرنمن کی یوگتہ دوسرا اس کا اپنا کرم کا ادھے ایتن نمیت ہے نا وہ اصدی تو کسی کے ٹھیک کرنے میں روگ ہوا اساتہ کے ادھے اسے ہوا دبائی کسی کے اساتہ کے ادھے کو نہیں بدل سکتی بڑا ایلرڈی بھی اور ہو سکتی ہے انفیکشن بھی ہو سکتا اس کا بولو تو جیو کا ادھے بھی اس میں انکول نمیت ہو پھر دبائی یہ لکھائے ٹوٹر مجل سامنے اس طرح کے بہت سمدھان کی کہ اکیلہ دبائی سے روگ ٹھیک ہوتا سب کا ٹھیک ہو جانا چاہیے کسی کا ہوتا کسی کا نہیں ہوتا تو اس میں جیو کے پنپاپ کا ادھے بھی نمیت ہوتا ادھے نمیت ہو تو دبا انکول پڑتی ادھے نمیت نہ ہو تو بہی دبا ردکول ہو جاتی کل ادھان دیا تھا نا ڈاکٹر ایک مریج کو بچانے کے لئے اپریشن کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور ایک سکاری کسی پکشی کو مارنے کے لئے بان چلاتا ہے اور وہ پکشی بچ جاتا بولو نہیں مرا تو ابھی اپرا دی اور یہ مر گیا تو ابھی اپرا دی نہیں شتنطر ہے نا پرنمن اور ببستہ پرنمن کی بلکل پرنمن کے حساب سے پرنمن نہیں کہا پرنمن کے حساب سے بس تُو کا پرنمن ہوتا یو گتا کے حساب سب سے بڑی یہ بات گھنڈ باندھ دماغ میں سارا جگت کے پرنمن پرنمن کا پرنمن اس کی سویم کی یوگتا یدی دماغ میں بیٹھ گئی پھر تین لوگ میں کوئی ہمیں ہلا نہیں سکتا یہ ہاتھ اور یہ رومال ہاتھ نے رومال کو اٹھایا ہمارا بکلپ ہوا ہاتھ کو آدیس دیا ہاتھ یہاں تا گیا اس نے رومال اٹھایا اب کس کو کرتا کہوگی آتما کو کہوگی ہاتھ کو کہوگی کہ بھائی ایک کاری میں یہ کرتا نہیں ہے یہ کاری نہیں ہے سہی پوچھو تو یہ کام نہیں ہے رومال اٹھنا یہ انیک کاری ہے اس میں ایک شا رو پرنمن کرنا آتما کا کاری یہ اٹھانے میں نمیت بن یہ شریر کا کاری آتما کی اکشا بھی نمیت ہے شریر کی ہلن چلن رو کریا بھی نمیت ہے اور رومال کا اٹھنا یہ اپادان ہو گیا اس میں اٹھنے کی سامرد ہے نہیں ہو تو ارے ہو جاتا ہے ایسا کئی بار جب ہاتھ رہ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہلاؤ ہلاؤ تو ہلتا نہیں کسی کے ایسے ہلتی رہتی ڈاکٹر کہتا اب مت ہلاؤ ہم تھوڑی ہلتے ہلتے بہت سے لوگوں کی ہاتھ کیوں ہلتے 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 چاہتے نہ ہلے لیکن اب کون ہلتے ہلتے کہو تمہاری اکشا کے انکول کام ہو رہی ہے جب ہلانے کی اکشا ہوتی ہے اور جب روکنے کے اکشا ہوتی ہے الٹی علاج کر رہا رہا ہے ڈاکٹر شاہب یہ ہلتے ہی رہتا ہے اس کو روکو اس کو روکو یہ ہلتے ہی رہتا ہے اور یہ ایک علاج کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب اس کو ہلاؤ یہ ہلتے نہیں بولو تمہارے ہاتھ میں کام بیوستہ رہی ہے تو کس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سب نمیت تپیک شاہ سے کتھن کہنے میں آتا ہے جب انکول تا ہو کاری میں بستو میں کاری رو پنمن کرنے کی یوگتہ ہو اس سمجھ جو انکول ہوتا ہے اس پہ نمیت پنے کا آروب باقی پرنمن تو بستو کی شویم کی یوگتہ سے ہی یہ بات یہاں صدق کر رہے ہیں بہت بستار کیا بولو پورا کرتا کرمہ دکار صرف ایک جیو کی متھی مانتہ کو دور کرنے کے لئے کیا کہ کسی بھی پرکار سے اس کا یہ متھی عبی پرائے دور ہو دیکھو اپنے بیعپار کی انروپ مٹھی کے گھٹ پرینام کو جو کی مٹھی سے ابھن ہے مٹھی کا گھٹ پرینام مٹھی سے ابھن ہے مٹھی سے ابھن پرنطی مات کریا سے کیا جاتا ہے اسے کرتا ہوا پرتی بھاس نہیں ہوتا کمار اسی پرکار یہ تو ادھارن ہوا آتما بھی اجیان کے کاران پودگل کرم رو پرینام کے انکول اپنے پرینام کو جو کی اپنے اپنے سے ابھن ہے پودگل کے کاری کے انکول جیسے ہاتھ ہلاؤں ایسی اکشا کی تو اکشا کی اپنے پرینام کو جو کی اپنے سے ابھن اپنے سے ابھن پرناتی ماتر کریا سے کیا جاتا ہے اسے کرتا ہوا پرتی بھاس ہو کیا کہ رہے ایسا پرتی بھاس ہو چاہیے کہ میں اپنے پرینام کا اپنے پرنام کا کرتا ہوں میں شریر کے احلانے چلانے آدھی کی پرتی بھاس پرنتو پودگل کے پرینام کو کرنے کے اہنکار سے بھرا ہوا ہونے پر بھی اہنکار ہے یہ تیرا کہ میں پردرب کے کاری کو اپنے پرینام کے انروپ پودگل کے پرینام کو جو کی پودگل سے ابھن پودگل کے پرینام پودگل سے ابھن پودگل سے ابھن پرناتی کیا جاتا ہے پودگل ہی اس کیریا رو پرنم ہو رہی ہے نیران تر اسے کرتا ہوا پرتی بھاس نہ ہو اپنے پرینام کو کرتا ہوا پرتی بھاس ہو آتما لیکن آتما پودگل درب کے کسی پرنم کو کرتا ہوا پرتی بھاس نہیں ہو میں نے ڈاکٹر بنایا اس کو سمجھ میں نے بھاس ہنکار تو پالتا ہے میں نے بنایا میں نے پڑھا میں نے میں نے پڑھا لکھا بنا کیا میں نے پڑھا لکھا آدمی بنا دیا اس ہنکار میں اس لایق بنا دیا اس میں پڑھنے ہم نہیں شروع سے پڑھنے کی یوگتہ نہیں تھی ایسا اب ایسا ہم نے تو بہت کوسس کری تو بہت کوسس کرنے پر بھی ایک نہیں بنا اور کچھ کوسس نہیں کری بننے کی یوگتہ تھی بن گیا جیب جس روح پڑھنے بن کی لیکن اہنکار بننے اہنکار کس کا ہوتا ہے جو کار ہی اکشا کے انکول ہو جاتا ہے سو پورا ٹھیکہ لے کے بیٹھتا ہے اور جو اکشا کے انکول نہیں ہوتا سو پدلی گلی سے نکل جاتا ہے میں کیا کروں سمجھ جائے کہ نہیں بھاگ بول یہ ہی ہے کہ نہیں سارے جگت کی پرندی جو ہوتا نہیں ہے سکتا ہم کیا کریں جو ہونا تھا سو بھاں بھگوان کور بستو سروپ یاد کر لیتا ہے جو ہونا تھا سو ہوا اور جو ایشور کو کرتا مان دے جو بھگوان کی مرضی تھی سو ہوگا اور جہاں تھوڑا سا کام اس کی اکشا کے انکول ہو گیا آپ نے کہا بھئیہ کسی نے کہا یہ تھوڑا کام کروا دینا آپ نے کہا بھئیہ ان سے مل لو ان کے پاس گیا اس کا کام ہو گیا تو یہ کہتا ہے میں نے کروا دیا اور کام نہیں ہوا ہم کیا کریں ہم نے تو کہا تھا بھئیہ مل لو ہو جائے تھا ٹھیک نہیں ہو جائے تو تم جانتے ہیں کتنے کام جگت میں ایسے ہیں جو جیب کی اکشا کے انکول نہیں ہوتے ہیں پھر بھی وہ اس کا مد اور اہنکار کرے بھی نا نہیں دیتا ہے یہ اہنکار اتارنا ہے جیب کا دیکھو بھابارچ میں کہتے ہیں آتما اپنے ہی پریناموں کو کرتا ہوا پرتیبھاسط ہو پودگل کے پرینام کو کرتا ہوا قدابی پرتیبھاسط نہ ہو آتما کی اور پودگل کی دونوں کی کھریہ ایک آتما ہی کرتا ہے ایسا ماننے والے اب یہ سمجھ لیں نا کون سے اس طرح تک متحات چلتا ہے دربلنگی منی ایک اس تتکیس ردھا نہیں ہوتی اور آتما کی انبھوتی نہیں ہوتی اور ساری کھریہیں بڑیا سے بڑیا کرتا ہے اور نومِ گریبک تک جاتا ہے لیکن متحات پورا کا پورا اندر میں پلتا ہے تو یہ متحات بہت بڑی بیماری ہے بہت خطرناک بیماری ہے بھگوان کے سموشن میں بیٹھا بیٹھا بھگوان علاج نہ کر پائیں بتاؤں ایسا تھوڑی ہے کینسر بھینسر کہاں لگتا ہے یہ تو اس میں تو جیب کو انانت سنسار میں جنم مرن کرانے کی اس متھیات کے پرینام میں اور آج تک جتنے انانت جنم مرن کیے اسی کی کرپاسی کرے ہیں اور بھویس میں جتنے جیب سنسار میں پریبھرمن کریں گے بھی سب کیول ایک ہنسا جھوڑ چوری کسیل پریگرے کوئی پاپ نہیں ہے یہ سب کے کہاں ہوتے ہیں دربیلیگی مرنی راج کوئی پاپ نہیں کرتے بھولو وہ سنسار بھٹکتے ہیں ایک بھو بھی کم نہیں ہوتا اور ایک متھیا تو چلا جائے اور ایک سمیق درسن کا پریڈام ہو جائے کیا تو اسی سمیہ انانت بھو کا بھو ہو جاتا ہے بتاو ایک اکیلے سمیق درسن میں انانت سنسار مٹانے کی سامر تھے اور انانت برت نیم سنیم کوٹ جنم تپ تپ ہو یہ ایک جنم کی بات نہیں لکھی کوٹ جنم تپ تپے گیان بن سمیق گیان کے بنا آتمیان کے بنا ایک بھی بھو کم نہیں ہوتا اور ایک چھن میں سمیق درسن ہوتے ہی آتما نبھوتی ہوتے ہی اسی سمیہ انانت بھو کا انت ہو جاتا ہے ایسا لکھا ہے اصنخیات بار بھی یہ دی ہو کے چھوٹ جائے سمیق درسن اور دیش سنیم کی دسہ بھی اصنخیات بار ہو کے چھوٹ جائے تو بھی وہ جی بھگوان بنے گا بنے گا اور بنے گا اس کی چھوٹ جائے تو بھی بھگوان بنے گا بولو لیکن ایک بار ہو جائے سمیق ہو جائے پھر چھوٹ جائے پھر سمیق ہو جائے پھر چھوٹ جائے ایسی لکھا ہے آگم میں اصنخیات بار بھی چھوٹ جائے اور ہو جائے تو بھی جی بھگوان بنے گا اور اور سمیق درسن کے میں انت بار مونی پنا دھارن کرے تو بھی بھگوان نہیں بنے گا اب اب جی بھی چلے جاتے ہیں نو میں گری بھی ہے بولو او کل آپ نے پرشن کیا تھا نا تو میں نے اس میں سمیق دھان ہے سب پورا میں تو اس لئے بار بار کہتا ہوں آج میں بتاتا ہوں اس کو نکال کے یہ کیا ہے یہ پربچن جی ڈالتے ہیں نا تو باہر بھی سن رہے ہیں بہت سے لوگ تو پرشن پہ بات آئی تھی نا پرکاشتن جی بھالی انبھاو انبھو انبھوٹی کہ انبھاو سردھا کا بھی سہے انبھوٹی جیان چارت کا بھی سہے بتاؤ اب میں نکال کے بتاتا ہوں اس میں پرما دونوں گیان کی پریائیں ہیں یہ نکال کے بتاتا ہوں ایک تو اس میں ہے پنچہ دہائی میں پنچہ دہائی میں نکالتا ہوں پہلے وہ تو نکال لو نہیں تو اب آپ ان کو معلوم ہے لیکن سب کو تھوڑی معلوم جو بڑے پندے تھے انہیں نہیں معلوم جو ساستروں سے بھی اونچے اٹھ گئے جن کا گیان ساستر سے بھی آگے نکال گیا آچاریوں سے زیادہ سوچنے لگے کیبل گیانیوں سے بڑے گیاتا ہو گئے انہیں زیادہ سوچنے لگا بھولو یہ لکھا ہے اس میں میں نے کتنی بار کہا اس میں دس پچ بیس گاتھائیں ہیں دس بیس میں نے نکال کے جو رکھی ہوں پوری گاتھائیں سمیق درسن کے وشائے کی ہیں یہ پنچہ دہائی کا پورے دو ادھائیں ہیں نام تو ہے پنچہ ادھائی لیکن اس میں دو ادھائیں ہیں دو ادھائیں دو ادھائیںوں کا ہی وشیش اس میں پہلا گیان کا ہے برنان دوسرے ادھائیں میں سمیق درسن اور اتنی بڑی چرچہ ہے کہ کوئی شمادھان باقی نہیں رہا بہت چرچہ ہے اب وہ ٹائم تھوڑا کم رہتا ہے تھوڑے میں پڑھتا ہوں جو وشیش کہنا ہے وہ میں پھر اس کو بتا دوں گا ہو تو نکال لو ایک سو چالیس اور نہیں تو گھر جا کے پڑھنا دیکھو اوپر سے ہی دیکھو پڑھتے ہیں تھوڑا جلی جلی بسیش بات یہ ہے کہ مطی گیان اور سورت گیان آ دیئے دو گیان بھی شوان بھوٹی کے سمیق پرتکش گیان ارثات گیان کے سمیق پرتکش ہو جاتے ہیں اور سمیق میں نہیں تو یکتیش دھو گیا شوان بھوٹی گیان کے سمیق مطی سورت گیان کیبل گیانی جیسے پرتکش ہو جاتے ہیں تو یہ گیان کی پریہ ہے نا شوان بھوٹی یہ بلکل پرمان ہے بلکل اس کے نیچے دیکھو سمیق دشتی جیب کے متھیات کرمو دائے کے ناس ہونے پر کوئی ایسی انیوڑچنی سکتی پرگٹ ہوتی ہے کہ جس کے دوارہ نیم سے شوان بھوٹی پرتکش ایسے ایسے سمادھان ہے میں کہتا ہوں ہندوستان میں کسی کو سنکا نہیں رہنا چاہیے چوتھے گونستان میں آتما نبھوٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ پرمان ہے کہ متھیات میں ایسی سکتی ہے کہ وہ آتما نبھوٹی نہیں ہونے دیتی اور مہابرت ہونے میں دکھت نہیں کرتی مہابرت ہو جائے گا لیکن آتما نبھوٹی نہیں ہوگی متھیات میں ایسی سامر تھے اور اس لیے جس کے متھیات کا بھاو ہوتا ہے اس کے گیان میں ایسی سکتی پرگٹ ہو جاتی ہے کہ اسے سوان بھوٹی ہونے لگتی ہے اور وہ متھیات کا بھاو تو چاروں گتی میں ہوتا ہے اس سمیق درسن کی بات چلے یہ اس ساتھ میں گونستان کی بات سمیق درسن کی بات نہیں ہے سمیق درسن میں چوتھا گونستان یا ساتھ میں گونستان کا بھید نہیں ہوتا سمیر درسن تو چوتھے سے ہی پرارم ہوتا ہے مردیات کا بھاو چوتھے سے ہوتا ہے اس سے صد ہوا مردیات کا بھاو چوتھے سے ہوا تو آتمانو بھوتی چوتھے سے ہوئی پرتیکش بیدن لکھا ہے اب اس کے بعد بھی جس کے کان بہرے ہیں سنائی نہ دے اور آنکھوں سے آگم کے اکشر دکھائی نہ دے اس کے لئے کوئی علاج نہیں جس نے جہر کھا کے مرنے کی قسم کھائی ہے اس کے لئے کوئی علاج نہیں ہے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہیں تو آگم کے سب دے کہاں سنکہ کہاں ہی جے بتاؤ مجھے ایک مردیات ہی آتمانو بھوتی کا بہری ہے سمجھ لینا جب تک مردیات رہتا ہے آتمانو بھوتی میں بادک ہے اور مردیات کا ابھا ہوتے ہی آتمانو بھوتی ہوتی ہے لگا کا نہیں لگا اتنا اس پشت سبدوں میں لکھا ہے کہ سمجھ درشتی جیب کے مردیات کرمو دے کے ناس ہونے سے کوئی ایسی انر بچنی سکتی پرگڑ ہو جاتی ہے کہ جس کے دوارہ نیم سے سو آتم پرتیکش ہونے لگتا ہے آتمانو بھوتی میں آتا ہے اب یہ چوتھے گونستان میں آتمانو بھوتی کی بات ہے کہ نہیں کہ ہم جے نہیں مانتے نہیں مانتے تو کس کی مانے گا جو اپنے باپ کی ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کس کی مانے گا سمجھ میں آئی نہ بات آگے دیکھو متھیا درشتی کو گیارہ انگ تک کا جیان ہو جاتا ہے پرنتو آتمان کا سدھ انبھا اس کو نہیں ہوتا یہ کیول متھیا درشتی کے ادائے کا مہت میں جیووں کو سمجھ درشن کی مہمہ نہیں آتی جبکہ یہ سمجھ درشن کی مہمہ تو دیکھو ایک سمجھ درشن ہوا انمت سنسا اور خلاص اور سمجھ درشن کے بنا تو کتنے ہی برات نیم سنیم کر کر کے مر جا آتمانو بھوٹی نہیں ہوگی اور سمجھ درشن نہیں ہوگا آتمانو بھوٹی کے بنا ایک متھیات کا ابھاو نہیں ہوتا تب تک سمجھ درشن نہیں ہوتا اور آتمان کی انبھوٹی نہیں ہوتی اور سنسار کان تو اتنی سامر سمجھ درشن کی ہے سمجھ درشن کی مہمہ نہیں آتی اس کو ایسا بچوں کا کھیل جیسا سمجھ کے ٹال دیتے ہیں اس لائن میں لگو لگا دو سب کو اس لائن میں پرنتو آتمان کا سدھن بھو اس کو نہیں ہوتا سدھن بھو آتمان کا سمجھ درشن ہے دیو ساز گروہ کی سردہ نہیں دیو ساز گروہ کی سردہ تو سبراغ ہے اور سبراغ ہے وہ چاری ترون کا دو سے وہ سمجھ درشن ہے ہی نہیں نہ پریہا ہے وہ بیوار سے کہی جاتی ہے اور آگے اوپریوکت کتھن سے یہ آئے بات صد ہو چکی کہ جب تک آتمہ کی سدھ اپلدی ہے تب تک سمجھ درشن ہے سدھ اپلدی انبھوتی اس سبد کا انتر ہے سدھ اپلدی ہے منہ سدھ تدھ کی پرابتی ہے انبھوتی ہے تب تک سمجھ درشن ہے تب ہی تک جیان چیتنا ہے اس کے آگے سمجھ گیانی ویراغ پرمدہ سینطہ روح گیان تدھ اپنی آتمہ کا انبھاب سیم کرتا رہتا ہے اب یہ سمجھ دشتی کے تو ساری چرچہ چل لئی ہے ویراغ پرمدہ سینطہ اور شوان بھاو یہ ہی دو چن سمجھ گیانی کے ہیں اور وہ گیانی جیون مکت ہے آگے دیکھو اس کو چھوڑ دو ابھی جرہ سمجھ درشتی کو پرتکش میں دیکھے ہوئے روک کی طرح سمپون بھوگوں میں اپیکشہ ہو چکی ہے یہ بھی چھوڑو سب سے نیچے کا پڑو بس آتمہ کا ایک گیان گوڑ ہی پرسد ہے جو ہر ایک پدارت کی صدی کراتا ہے سمجھ درشن کے جاننے کے لیے شوان بھوٹی ہی ایک ہیتو ہے دیکھو سمجھ درشن کی پہچانی شوان بھوٹی ہے اب یہاں کہتے ہیں شوان بھوٹی کی جرورتی نہیں ہے بتاو وہ سوان بھوٹی ہی سمجھ درشن ہے یہ سبھو پیوگ کی چرچہ نہیں ہے کیونکہ سبھو پیوگ تو دربلنگی مونی کو ہوتا ہی ہے یادی سبھو پیوگ سمجھ درشن ہو تو سبھو پیوگ دربلنگی کو مونی ہوتا ہے لیکن سمجھ درشن نہیں ہوتا اور ہونچے سے ہونچے سبھو پیوگ ہوتا ہے پھر بھی اس کو متھہ دیشتی کہا اور چوتھے گونستان میں سبھو پیوگ ہونچے نہیں ہے لیکن سو دو پیوگ اور آتما نبھوٹی ہو جاتی ہے یہ دیکھو تو بلا آگم کھول کھول کے کہہ رہا ہے ایک ایک چرچہ اب اس کے بعد بھی کسی کی ندرہ نہ کھولے تو کیا کرے بولو اس کے بعد بھی نہ کھولے تو کیا کرو سمجھ درشن کے جاننے کے لیے سوان بھوٹی ہی ہے کہ یہ تو ہے لیو سوان بھوٹی ہے تو سمجھ درشن ہے بھلے ہمیں سامنے والے کی خیال میں آ رہے کا نہیں آ رہے اس کی بات نہیں ہے لیکن جس کو سمجھ درشن ہوا اسے سوان بھوٹی ہے اور جسے سوان بھوٹی ہے اسے سمجھ درشن ہے اس لئے بہی سربوت کرشٹ ہے تو ہے سمیق درسن کی پہنچان لو آتما نبھوتی اب اس میں چھل گرن کل لیتے ہیں یہ تو ساتھ میں ساتھ میں کی چرچہ کہا ہے سمیق درسن کی چرچہ ہے اور سمیق درسن تو چوتھے سے ہی ہوتا ہے اسی کی چرچہ ہے دو طرح کے تو سمیق درسن ہوتے نہیں ایک چوتھے والا اور ایک ساتھ میں والا وہ تو چارتر کا بھید ہے چوتھا پانچ ماہ چھٹ ماہ ساتھ میں یہ سب چارتر کے بھید ہیں سمیق درسن کا بھید نہیں ہے ارے جو چھائک سمیق درسن چوتھے گرنستان میں ہوتا ہے وہ چھائک سمیق درسن سے دھالا تک چلا جاتا ہے تو سمیق درسن میں تھوڑے بھید ہے اب دیکھو یہ آپ کا سمادان دھیان سے دیکھو 142 پیج یہ آپ بھی دیکھو پرکاس شنجی آتما نبھوتی آتما کا گیان بسیس ہے جو سنکہ تھی نا آپ کی کہ آنبھاب سردھا گھن کی پریہ ہے اور آتما نبھوتی چارتر گھن کی پریہ ہے کسی کی بھی سنکہ ہو آپ یہ پرمان بتا سکتے ہو کہ بولو اس کو کیا کرنا آتما نبھوتی آتما کا گیان بسیس ہے بسیس گیان بسیس اس لئے کہا کہ سامان گیان تو سب کے دھوروں کے پاس بھی ہے سامان گیان جاننا 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 یہ گیان تو سارے جگت کے جیبوں کے پاس ہے لیکن آتما کو جاننا یہ بسیس گیان ہے اور سب کے پاس نہیں کسی برلے جیب کے پاس ہوتا ہے پر یہاں تو یہ صد کرنا ہے کہ آتما نبھوتی گیان بھن کی پریہ ہے نشرت دھا کی یا نچارت یہ پرمان بتا سکتے ہو آپ بتا دیں نا آنکھیں کھل جائیں کسی کی اور پھر بھی اللو جیسا بند کر کے رکھے تو اس کا کوئی علاج نہیں اور وہے گیان بسیس سمیق درسن تتھا انوے اور بطریک دونوں سے ابھی نہ بھاو رکھتا ہے ابھی میں بستان نہیں کروں گا جادہ دیکھو جس آتما میں جس کال میں سوانبھوتی ہے کتنے کتنی گاتھ ہیں اور تو پوری پنچہ دہائی بھری پڑی ہے سمیق درسن گیان کی چرچہ سے جس آتما میں جس کال میں سوانبھوتی ہے اس آتما میں اس سمیق عوض ہی سمیقت ہے اور بینا سمیقت کے سوانبھوتی ہو نہیں سکتی اب کتنا ابھی نہ بھاوی سممند بتا رہے ہیں انبھوتی اور سمیق درسن کا نہ جانے کیا ہو گیا پاگل ہو گئے ہیں ممکچو ان پر نہ جانے کس نے کون سا وہ ڈال دیا ہے بھبو تو ممکچو پاگل ہو رہے ہیں ان کی بدھی بورا رہے ہیں یہ کیا ہو گیا شیمبو بن رہے ہیں ماری چیزے سے گردیب نے پچاس پیتالیس برس تک اس ساری ایک آتمان بھوتی کی چرچہ کری اور کہنے کو ان کا نام لیتے ہیں ہم گردیب کے بھکتے ہیں اور ایک بات ان کی مانتے نہیں ایک بات آدم کی نہیں مانتے آدم میں لکھا ہے اب لئے لکھا بتا تو رہے پرمان بتاؤ کہ یہ پرمان ہے کہ یہ نہیں مانتے جنہیں مانتے تو مرو کوا میں ہم سے کہا کہہ رہے ہیں جنہیں مر نہیں ہیں کہا کرے ان اندھ پرس کو جنہیں جنم نہ مر نہیں ان کے لیے کیا کرے جنمانی اندھوں کے لیے نہیں ہیں بہروں کے لیے نہیں ہیں اسی لئے جو جگیاسو ہے اس کے لیے ہے ساری کی ساری چرچہ دیکھو سمیق درسن اب یہ بستار لائک تو بہت ہے اس میں چرچہ کہ سمیق درسن ہونے پر سدھات مہ کا اپیوگ آتمک انباب ہو بھی اور نہیں ہو یہ آگئی اس میں باب کہ سمیق درسن تو ہمیشہ رہتا ہے لیکن انبوتی ہمیشہ ہو نہیں ہو یہ جروری نہیں کیوں کہ اپیوگ کیوں کہ انبوتی گیان کی پریہ ہے اور گیان کا اپیوگ ایک سامنے میں ایک وسائے میں لگتا ہے تو گیان کا اپیوگ جب پر کو جاننے میں لگتا ہے تو سو کا جانپنہ چھوڑ جاتا ہے وہ جب سو کو جاننے میں لگتا ہے تو پرکا جہنپنہ چھوڑ جاتا ہے اس لئے انبھوتی صدا نہیں رہتی لیکن لبضی صدا رہتی ہے لبضی سمجھے انبھوتی میں کوئی چیز ملک آپ نے کبھی مصری نہیں چکھی تھی اور اب ہی آپ نے مصری چکھی اب معلوم پڑ گیا کہ مصری کیسی ہوتی ہے اب ٹھیک ہے اب آپ کوئی نمکین کھا رہے ہو لیکن نمکین کھا رہے ہو نمکین کا سواد آ رہا ہے پر مصری کا سواد اسے کہتے ہیں لبضی اپ لبضی ہو گئی آتما تطقی انبھوتی کے کار میں اپ لبضی ہو گئی اب اپیوگ انبھوتی روپ ہو نہ ہو وہ لبضی ہمیسا کام کرتی ہے اس کا نام سمجھے دسن ہے لبضی ہے ہی لبضی کو لبضی صدا مکھ و گون ببستہ مت کرو سمجھ میں ہی نبا بھلے سواد کا گیان تو نرنتر ہے کہ نہیں اپیوگ کبھی دوسرے جگہ لگتا ہے کبھی دوسری جگہ لگتا ہے اس کا گیان کبھی گوڑ ہوتا ہے کیا وہ تو لبضی لبضی بنے ہو گئی پرابتی ہو گئی سو ہو گئی ہاں اُس ارے نرکوں کا نارکی بھی ایک بار انبھوتی کر لیتا ہے تو لبضی بنی رہتی جب تک چھوٹتا نہیں ہے تب تک پرنتو سمجھ کے ہونے پر شوانو بھبا برن کرم کا چھوپسم روپ لبضی گیا نبس سے اب یہ آپ کی بات آئی جی نا اس کے نیچے لکھا ہے سمجھ تو نت ہے اس کا آسا یہی ہے کہ اپیوگ کی طرح بھی برابر بدلتا نہیں ہے تطھا لبضی روپ انبھاوی نت ہے لبضی روپ انبھاو نت ہے میں نے جو مصری کی مٹھاس کی جانکاری ہے وہ سوتے میں بھی ایک نہیں ہے کہ بھول گئے تو لبضی روپ انبھاو نت ہے اس لئے سمجھ تو لبضی روپ انبھاو کی تو سمجھاوی نت ہے لبضی روپ جو انبھاو ہو گیا اس کی لبضی روپ تو سمجھاوی نت ہے ہمیسے رہتا ہے پرنتو سمجھ تو اپیوگ آتما کا نبھاو کی بسم ہی بیابتی ہے بسم ہی میں نے کبھی ہوتا ہے نہیں ہوتا جروری نہیں کیونکہ اپیوگ آتما گیان صدا ایک سا نہیں رہتا اب دیکھو اور آگے دیکھو کتنا پوشن کیا میں کیا بتاؤں مجھے تو لگتا ہے بلی بلی جاؤں اچاریوں کی بانی پر اس لئے لوگ کہتے ہیں تم بہت جوڑ سے بولتے ہو جوڑ سے نہیں بولتے جوڑ اچاریوں کی بانی کا ہے اس لئے جوڑ سے بولتے ہیں تو ہی تو تمہیں سنائی نہیں دیتا جوڑ سے بولتے ہیں تو ابھی تو سنائی نہیں دیتا کھال میں نے بات اچاریوں کی بانی ہے اور تم اس پہ پانی پھیر رہا ہو سرم نہیں آتی اور اوپر سے اپنے کو مکشو کہلاتے ہیں دیکھو اور آگے دیکھو یدی سردھا دے گن سردھا ہوا روچی ہوئی پرتیتی ہوئی جو سردھا سمیق درسن کے لکشن ہے سوان بھوتی کے ساتھ ہو کتنا پوشن کیا ہے تو تو بے گن سمجھے جاتے ہیں سردھا سردھا کہلائے گی روچی سمیق درسن کہلائے گی اور یدی ان بھوتی کے ساتھ نہ ہو تو گناہ بھاس سمجھے جاتے ہیں گناہ بھاس گن نہیں ہے ارثات سوان بھوتی کے ابھاو میں سردھا آدھے گن نہیں سمجھے جاتے سوان بھوتی کے بنا سمیق درسن ہوتا ہی اب کتنی چرچہ کریں بتاؤ دیکھو بنا سوارتھان بھاو کے جو سردھا کیون سننے سے اتبہ ساسر گیان سے ہی ہے وہی تتوارتھ کے انکول ہونے پر بھی یہ بھی کھلا سا کر دیا یہ اکیلہ سننے اور پڑھنے سے سمجھے درسن نہیں ہوتا کیونکہ وہ ادھاری کی سردھا ہے آتما آنند روپ ہے تمہیں کیسے معلوم کہ ساسر میں پڑھا ہے اپیدیس میں سنا ہے اس لئے جب تک پرتیکشہ انبھاب گیان نہیں ہوتا تب تک سردھا سمجھے پڑھنے کو پرابت ہو اس لئے انبھوتی کی قیمت ہے دیکھو تتوارتھ کے انکول ہونے پر بھی پدارتھ کی اپلت دھی نہ ہونے سے پدارتھ مانے کون آتما اپلت دھی نہ ہونے سے وحث ردھا نہیں کہلاتی متیس ردھا کہلاتی ہے بولو سمجھے تصروپ آتما ہی دھرم کہلاتا ہے ادھوا سدھ آتما کا انبھاب ہونا ہی دھرم ہے یہ سب مول گاتھا ہیں ہیں میں نے تو صرف اردھ لکھا ہے گاتھا کے نمبر لکھے ہیں زیادہ جگہ سا ہو تو ساس نکالو پڑھو اور بھی بسیس بستار ملے گا اس میں شدھ آتما کا انبھاب ہونا ہی دھرم ہے مانے آتما انبھاب کے بنا کوئی کہا ہے دھرم 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 سب بیکار ہے دھرم ہوتا ہی نہیں ہے اتیندری اویناسی چھائک سکھی دھرم کا پھل ہے دیکھو اب پھر نیچے تھوڑے سی اسی بات کو پشت کیا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ آدھی کے دونوں گیان پروکش ہیں پرنتو بے پرپدارد کے گیان کرنے میں پروکش ہیں سوان بھاب کرنے میں بے بھی پرتیقش ہیں لےو گیان اس دھوگے نا گیان سوان بھاب کرتا ہے اور انبھوتی کے کال میں سوان بھاب گیان پرتیقش ہیں پروکش نہیں کہا اس کو کیونکہ ساتھ چھاتھ بیدن ہوتا ہے اس کا دونوں ہی ہیں دونوں ہی کو لکھا نا کیونکہ سوان بھاب درشن موہنی کرم کے اپسام سنو اب میں بستار نہیں کرتا نہیں تو یہ کی گاتھا پہ پہ بھی پورا دن چلے ابھی کیونکہ سوان بھاب ابھی تو سمہ دھان کر رہے ہوں نہیں سنکہ کا اس لئے بستار نہیں کر رہے ہوں سوان بھاب درشن موہنی کرم کے اپسام چھو اپسام سے ہوتا ہے کیا لکھا ہے آت مانو بھوتی جنہیں چوتھے گونستان میں نہیں ہوتا چوتھے میں نہیں ہوتا مر جاؤ چلو بھر پانی پی کے یہ لکھا ہے درشن موہنی کا اپسام چھو اپسام کون سے گونستان میں ہوتا ہے میں پوچھتا ہوں اپسام سمیق درشن چھو اپسام سمیق درشن کون سے گونستان میں ہوتا ہے اب بے کہہ رہے ہیں سوان بھوتی کے بنا نہیں ہوتا چوتھا 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 چوتھے کا باپ لکھا ہے کیسے سمجھ میں آئے گا کیا چاہتے ہیں بولو کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہو تم کہنا اے سے جیب ساس رہاک میں لے کے گھوم رہے ہیں اور نرنتر آگ لگا رہے ہیں اس میں بہت برادھنا عبرنباد جنبانی کا عبرنباد ہے یہ سہین کرنے یوگ نہیں دیکھو سوات مانوحب درشن موہنی کرم کے اپسام چھو اپسام سے ہوتا ہے درشن موہنی کرم ہی کتنا بھجن سوان بھوٹی کے پرتک چھونے میں عبادہ گھے گیانہ برنی نہیں درشن موہنی تو درشن موہنی کا بھاو تو چوتھے سے ہوتا ہے تو یہ لکھ رہے ہیں سوان بھوٹی کے بینا درشن موہ کا بھاو ہوتا نہیں درشن موہ کا بھاو ہوئے بینا سوات مانو بھوٹی اب بتاؤ مجھے اب کوئی کوئی سنکہ ہو رہی ہے تو بتاؤ میں ہجاروں بار کہا یہ پڑھو بھائیس یہ آگم پرمان ہیں اب پھر بھی ماننے کو تیان نہیں ہے تو اس کے لیے تو اب گھر جاؤ اپنے بات مت کرو ادھر تو نہیں تو اتنے آگم پرمان دینے کے بعد ابھی اور آگے دوں گا ایک ساسٹر کا اور دیتا ہوں دو پانچ منٹ میں کہ آتما کا انبھاب کرنے والا گیان آتما کا انبھاب کرنے والا گیان سمک درشتی کو ہے تو انبھاب کرنے والا کون دو کتنا سمدھان ہوا آپ کا ہوا گا نہیں بتا دینا آپ پاپا جی کا ان کا پرشن تھا انہوں نے سنا ہوگا موبائل سے کہ یہ اس کا وسیش کھلا سا کروانا تو میں نے اپرمان سہت میں نے کہا چلو سب کے خیال میں آئے گی نا بات جو سنیں گے ابھی بسے مت بدلو ابھی جو چل دیا ہے اس کے چلنے میں آتما کا انبھاب کرنے والا گیان سمک درشتی کو ہے سمک درشتی کا سوے سمبیدن پرتیکش سدھ ہے اب کیا کہلانا چاہتے ہو سدھو پیوگ نہیں ہوتا سدھو پیوگ نہیں ہوتا یہاں کہہ رہے پرتیکش سدھ ہے جو انبھاب ہے وہ سدھو پیوگ ہے اسدھ نہیں سدھو کی اپمہ والا ہے بولو کتنا کیا میں تو کیا کروں درشن موہنی کرم کا انودہ ہونے پر مانے متھیات کا ادھائیں نئی ہونے پر آتما کے سدھان اُبھاب ہوتا ہے سدھان اُبھاب ہوتا ہے سدھان اُبھاب ہوتا ہے سدھاتما کی انبوتی ہوتی ہے اس میں چارتر موہ کا ادھائیں بھگھنے نہیں کر سکتا اس کا مطلب یہ بات چوتھے گھنے سان کیے چارتر موہ کا ادھائیں تو سنیم کا اگھات کرتا ہے انبوتی کا اگھات نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب اب آپ کی سمجھ میں چاہے کم آ رہی ہو بات دیکھو جس نے تھوڑا سوادھیہ کیا نئے جس کوئی سنکھائیں ہوتی ہیں اس کے لئے سمدھان ہے اب تھوڑا آگے نکالو یہ گرنت ہے لاتی شنگتہ اس میں بھی یہ پرمان دیئے ہیں میں تھوڑا سا دو تین گاتھا ہیں دو منٹ میں پڑھ لوں گا دو سو پانچ پیج پہ ہے ایک لاتی شنگتہ ہے پورا ہی اتنی سی کتاب ہے چالیس گرنتوں کا امرت بھرا ہے اس میں یہ تو ہجاروں بار کہتا ہوں پڑھنا چاہیے لیکن اب نہیں پڑھتے تو اب اس کے لئے کیا کرے کتنا پیج ہے لاتی شنگتہ دو سو پانچ جو کوئے اس میں بھی دو چار گاتھا ہیں پڑھ لیتے ہیں کھالی جو بینہ کسی اپادھی کے بینہ کسی اپچار کے سودھ جیپ کا ساکھچاک انبھاب ہوتا ہے دکھا کہ نہیں بہی نسٹے سے سمیق درسن کہلاتا ہے وہی نسٹے سے سمیق درسن ہے آتما کا انبھاب سودھ سودھ جیپ کا ساکھچا تا انبھاب اس لئے جو مہتپور تھی تو میں نے اوپر گاتھا بھی لکھی اس کے سودھش انبھابہ ساکھچا جیپ سوپادی برجتہ سمیقتم نشیان نونوم عرثہ دیک ویدھم ہی تت مول گاتھا بھی لکھ دی اسے نہیں کہ کھالی ہندی ہندی ہے بینہ بینہ کسی اپادی کے بینہ کسی اپچار کی سودھ جیپ کا ساکھچا تانبھاب سبد بھی اس پشت ہیں وہی نسٹے سے نسٹے سمیق درسن کہلاتا ہے اس نسٹے سمیق درسن میں کوئی اپادی یا اپچار نہیں ہے اس لئے بہی ہی سمیق درسن ایک ہی پرکار کا ہوتا ہے لوگ اس کے کوئی وید نہیں ہے سودھ آتمہ کا نسٹے ہونا انبھاب ہونا نسٹے سمیق درسن ہے سودھ آتمہ کا گیان ہونا نسٹے سمیق گیان ہے اور سودھ آتمہ میں لین ہونا ہی نسٹے سمیق اس لئے نسٹے سمیق درسن گیان چارت سے بند کیسے ہو سکتا ہے سمیق دشتی آتمہ کے یدبیس ردہ نادی گھن ہوتے ہیں پر وہ اس کے باہل اکشن ہیں سمیق تون روپ نہیں ہیں کیونکہ بے گیان کی پریائے ہیں اب آگے دیکھو پھر یہ جو اپنا پرشن اس کا سمیق دان آتمانو بھوٹی بھی گیان ہی ہے کیونکہ گیان کی پریائے ہیں لگا گا نہیں لگا آتمانو بھوٹی گیان ہی ہے سردہ نہیں اور وہ گیان کی ہی پریائے ہیں باستم میں وہ آتمانو بھوٹی گیان ہی ہے سمیق تو نہیں اب بولو کیسے کیسے سننا چاہتے ہو کیسے سمجھ میں آئے بے بتاؤ بے تو سمیق تو نہیں سب استی ناستی سے بھی کہہ دیا سمیق تو نہیں ہے یدی اسے سمیق بانا بھی جائے تو اس کا باہل اکشن باہل اکشن اس لیے کہ آتمانو بھوٹی ہوتی ہے تو سمیق دیسن ہوتا ہے یہ سب اکشن باگی وہ پریائے کی بات لگی نا گیان کی پریائے ہیں سردہ کی اور چارتر کی اب آپ کے سنکہ والوں کو بتانا یہ گاتھا ہے نکال کے پھر ہمیں بتانا اس کا کیا رییکشن ہوتا ہے پرمان ہے کہ نہیں ادھر بھی بتانا جے بھی بتانا گاتھا بولو اب آپ بتاؤ سردہ کی پریائے ہے کہ چارتر کی اور سردہ اور چارتر کی کہا لکھا ہے اسے تم بتاؤ کہنا ہمیں یہ آدمی گڑستان کی بات ہے جن کی متیہی خراب ہو گئی اسے اسے دھرماند کہتے ہیں دھرماند بیکتی ایک تو ایسے کہ لوک پاگل ہوتے ہیں بدھی خراب ہو گئی اسے کچھ کام نہیں کرتی اور ایک دھرم کے بھی پاگل ہوتے ہیں کہ دھرم کے چھتر میں جن کی بدھی پگلے آگئی پاگل ہو گئی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہیں کیا بولیں کیا کریں بس ان کا بیروت کرنا ہمیں یہ دو دو چار کہیں تو ہمیں دو دو پانچ کہنا ایک سدھان لگا لیا جگت نے لیکن تم دو دو پانچ کہو گئے تو اس ساری باتیں جن مانی کے بیروت جائیں گی بھلے پچھتیس بار جائیں ہمیں تو جو جے کہتے وہ نہیں ماننا مت مانو اس میں عہد کس کا ہے کس کا عہد کر رہا ہے جی بولو آتمانو بھوتی گیان ہی ہے کیونکہ بھائے گیان کی پریہ ہے واسطہ میں بھائے آتمانو بھوتی گیان ہی ہے سمیق تو نہیں اب استی ناستی دونوں سے کیا دیا اور بیاریس نمبر کی گاتھا ہے علاقی شنگتہ کی پڑھ لینا اور سب سے نیچے گاتھا ہے دیکھو یدی شوان بھوتی کے ساتھ ہوتے ہیں تو سردھا دیکھ گڑھ ہیں اور شوان بھوتی کے بینا بیباس تم میں گڑھ نہیں ہیں گڑھ آباس ہیں معنی متھیات ہے اس کے آگے لکھا ہے اس کے آگے بھی بہت آگئی وہاں پنچہ دہیوالی کہ شردھا اور شوان بھاو ان دونوں میں سمبیابتی ہے سمبیابتی ہے معنی سردھا ہوگی تو سوان بھب ہوگا سوان بھب ہوگا تو ہی سمبیق سردھا ہوگی سوان بھب اور اس کے نیچے لکھا ہے سوان بھب کے بینا کیون سردھ کے آدھار سے جو سردھا ہوتی ہے بھائی ادھپی تتوارتھانوگت ہے صحیح ہے تو بھی تتو کی اپلپ دھی نہیں ہے ساسر میں آتما کا سروب لکھا تو تم نے ساسر کے حساب سے تو جان لیا لیکن تمہیں تو اپلپ دھی نہیں ہوئی مصری کا سروب تم نے ساسر میں پڑھ لیا پر چکھے بینا سواد تو نہیں آیا اس لئے تتو کی جانکاری الگ چیز ہوگئی اور اپلپ دھی الگ چیز ہوگئی تو آتما نو کے بھینا آتما نو بھوتی کے بینا اپلپ دھی نہیں ہوتی اور اپلپ دھی کے بینا تتو کی سردھا سمی اکسردھا اپلپ دھی سلی آوستک ہے اور پڑھ لینا ایسے بہت ساری ہیں چلو اور ہیں بہت بستار ہیں مول مول چرچہ اپنی جتنی ہونا تھی وہ اتنی آگئی ہے پڑھ لینا پڑھ لینا پڑھ لینا پڑھ لینا سوٹ سوٹ کھانی پڑھ لینا موسیقی